امریکی پروسیکیوٹرز نے رائن ویسٹڈے روت نامی ایک شخص پر صدارتی امیدوار کے ختل کی کوشش کا الزام لگایا ہے یہ واقعہ ڈانلڈ ٹرم کے فلوریڈا گولف کورس کے قریب پیش آیا عدالتی دستویزات سے پتہ چلا ہے کہ روت نے کئی مہینے پہلے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں اس نے ڈانلڈ ٹرم کو ختل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا روت جو 58 سال کا ہے پہلے سے ہی دو ہتھیار سے متعلق الزامات کا سامنا کر رہا ہے جس کی سزا 20 سال تک کی خید ہو سکتی ہے لیکن نئے سنگین الزام کے تحت اگر مجرم ثابت ہوا تو اس سے عمر خید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا امریک ایٹرنی جنرل میرک گیرلنڈ ایک بیان میں کہتے ہیں کہ عوامی اودے داروں کو نشانہ بنانے والی تشدد ہمارے ملک کے تمام اصولوں کے خطرے میں ڈالتی ہے ناظرین ڈالنڈ ٹرم نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ جسٹس رپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو فلوریڈا کے حوالے کر دے لیکن گارلنڈ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ایجنسی خانون کے مطابق ریاستی حکام سے تعاون اور مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گی عدالتی دستاویزات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیس بے ترتیب انتخاب کے ذریعے جج ایلین کینان کو سوپا گیا ہے کینان وہی جنوبی فلوریڈا کی جج ہیں جنہیں پچھنے سال ٹرم کے وفاقی خفیہ دستاویزات کا کیس بھی سننا پڑا تھا انہوں نے اس سال کے شروع میں اس کیس کو خارج کر دیا تھا جس کی اپیل زیر سماعت اس وقت ہے ناظرین روت کو پندرہ ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن ایک سیکرٹ سرویس ایجنٹ نے ویسٹ فارم بیچ میں ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلپ کی بار سے اس کی رائیفل نکلتے ہوئے دیکھی تھی ایجنٹ نے فائرنگ کی جب تین بار ریپبلنگ سردارتی نامزد گولف کھیل رہے تھے روت بغیر گولی چلائے فرار ہو گیا اپنا ہتیار اور دیگر سمان موقع پر ہی چھوڑ گیا جبکہ ایجنٹ نے ٹرمپ کو حفاظت سے باہر نکالا نئی عدالتی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ روت کئی مہینوں سے ٹرمپ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا ناظرین دا ورل کے نام سے لکھے گئے ایک خط میں جو ایک نامعلوم گواہ کو مہینوں پہلے بھیجا گیا تھا روت نے سابق صدر پر ناکام قاتلانہ حملے کی وضاحت کی تھی خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور جتنی حمد جمع کر سکتا تھا جمع کی ہے اس نے کسی بھی ایسے شخص کو نخت انعام دینے کی پیشکش بھی کی جو اس کا کام مکمل کر سکے ناظرین روت پر مختلف الزامات لگائے ہیں سب سے پہلے قاتلانہ حملہ اس کے ساتھ تشدد اور الیگلی ہتھیار پوزیس کرنے کا بھی ان پر الزام ہے اور وفاقی افسر پر حملہ کرنے کے الزامات بھی آئیت کیے گئے ہیں وہ 30 ستمبر کو عدالت میں پیش ہوگا جہاں اسے اپنا موقف پیش کرنے کی توقع ہے اس واقعے کے ساتھ ساتھ روت کے بیٹے اور آن روت کو بھی وفاقی الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس پر بچوں کے حوالے سے نازیبہ مواد وصول کرنے رکھنے کا بھی الزام لگایا گیا تھا حکام نے اس کے شمالی کیرلائنہ کے گھر کی تلاش کے دوران سیکڑوں فہش فائلیں بھی برامت کی یہ تلاشی اس کے والد کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی تھی ناظرین یہ ڈانلڈ ٹرم کی زندگی پر دوسرا حملہ تھا اس سے پہلے جولائے میں تھامس میتھیو کرکس نامی ایک 20 سالہ شخص نے پینسلوینیا میں ایک انتخابی جلسے کے دوران اے آر سٹائل رائیفل سے ٹرم پر فائرنگ کی تھی کرکس کو کاؤنٹر سنائپر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے